نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیو جنڈیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں بھانو دکھ ہے آج ہم ہمارے خاصوں میں بات کریں گے آنکھوں کی بیماریوں کو لے کر کیونکہ آنکھیں بے حد ہی انمول ہوتی ہیں انسان کے پاس اگر آنکھیں ہیں اور وہ آنکھیں سوست ہیں تو وہ اس خوبصورت دنیا کو دیکھ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے اسے انبھو کر سکتا ہے لیکن اگر ہماری آنکھوں میں جراسی بھی کمی آنے لگتی ہے تو ہمیں دھنڈلاپن دکھائی دینے لگتا ہے اور وہ روشنی ہم کھو دیتے ہیں جو ہمیں بھگوان نے بڑی ہی قیمتی دی ہے اور اگر روشنی کسی کی آنکھوں کی چلی جاتی ہے تو اس کی دنیا اندھیری ہو جاتی ہے اسی لئے آج ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کچھ خاص گیشٹ یعنی آنکھوں کے سپیشلسٹ آنکھوں کے وے ڈاکٹر جو پوری دنیا میں مسہور ہیں اور پوری دنیا میں آنکھیں کس طرح سے سلامت رکھی جاتی ہیں اس کے لئے لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں لوگوں کو سلاح دیتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر مارٹین کونوے جو ایم ڈی ہیں کانٹا میک کے یوکے کی کمپنی ہے ڈاکٹر مارٹین کونوے اسے کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر کیتھرین نیتر روگ وشیشک ہیں آئی سپیشلسٹ ہیں روس سے میڈم ڈاکٹر کیتھرین اور ساتھ ہی ہیں ڈاکٹر راجی پرساد جو سچیب ہیں آئی اے او آئی او اے یعنی کی انڈیا آپٹومیٹری ایسوسییشن کے ڈاکٹر راجی پرساد جی اسے کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر سبود دیکچت جو ادھیاکش ہیں آئی او اے کے اور ہمارے ساتھ روشلان ہیں جو ٹرانسلیٹ کریں گے ہمارے گیشت کو بتائیں گے کہ ہمارے کوئیشن کیا ہیں جو اس کا انواد کریں گے جی سر سب سے پہلے میرا ایک سوال ہے آنکھیں جو اتنی امولے ہوتی ہیں اتنی جروری ہوتی ہیں ہر انسان کے لیے لیکن انسان آنکھوں میں جب کمی آنے لگتی ہے تو اس کو نگلیکٹ کرنے لگتا ہے تھوڑی بہت کمی کو تمام باتوں کا سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آنکھوں کی کیر کتنی جروری ہے اور آنکھیں کتنی انبول ہیں لوگوں کو یہ سب سے پہلے سمجھنے کی جرورت ہے ہم لوگ جو بھی دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں 80% 80% ہمارے آنکھوں کے دوارہ ہی ہوتا ہے سو آنکھوں کا کیر نہایت ہی مہتپرن ہے اس سے آپ دنیا دیکھ سکتے ہیں آنکھیں ہیں تو جہان ہیں اور آنکھیں نہیں ہیں تو کافی چیزیں آپ کو پتا نہیں چلتی ہیں آپ جانتے نہیں کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اور اس کا کیر بہت ہی مہتپرن ہے اگر اس کا آپ خیال نہیں رکھیں گے تو اس سے کئی طرح کی سمجھ سے آ سکتی ہے جو common problems جو اس میں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں reflective errors جو کئی باری undiagnosed رہ جاتی ہیں پتا نہیں چلتا ہے اور یہ دھیرے دھیرے بچوں میں بہت تیجی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے سو آنکھوں کا کیر تو بہت ضروری ہے کیونکہ اگر یہ دھنگ سے نہیں کیا گیا آنکھوں کا دھنگ سے دھیان نہیں رکھا گیا تو کئی باری بچوں کے سکول کے پرفارمنس میں دکھتا آ سکتا ان کو بورٹ دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ہے اور ایک بار اگر وہ دھنگ سے پڑھا ہی نہیں کر پا رہا ہے بورٹ سے نہیں دیکھ پا رہا ہے لکھنے ہی پا رہا ہے تو اس کا پورا کیریئر اسے امپیکٹیڈ رہتا ہے سر ایک مایوپیا یہ کیا ہوتا ہے مایوپیا مایوپیا بیسیکلی ایک کائیڈ افریفیکٹی ورر ہے ہماری آنکھوں میں جو ایمیج بنتا ہے جو ہم جو دیکھتے ہیں اس کا جو فوٹو بنتا ہے وہ نومل ریٹینا پہ جو بنتا ہے وہ ریٹینا سے آگے بنتا ہے مایوپیا میں سو چکہ آگے بنتا ہے اور جو بھی ہم دیکھتے ہیں جو ریز ہیں وہ ہمارے آنکھ کی کورنیا کرسٹین آئین لنس کے تروں ہوتے ہوئے ریٹینا تک جانا چاہیے اور چکہ وہ اس سے آگے رہتا ہے سو اس کو مایوپیا ٹرم دیا گیا ہے جی جرور سر آپ سے سوال ہے کی مایوپیا کا پیویلینس یہ کیا ہوتا ہے اس کا ریشیو کیا ہوتا ہے مارٹن would like to say ریوٹی متى ہمارے موارے لہتے چیز باشی چیز جو بات ڈی موارے موارے ڈی 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 میں آپ چھوٹا ہے میں چھوٹا ہے ورقائب ہے ایک نظر کے لئے اگر نحنید لوگاے امیوپی یا محلنی دوش کیوں داخل امیوپی آپ کاریوں محلنی ساتھ تویر پیول جوال کسی پرین کنید لگزیار کریسوں کے دیماغنی کنید جدا سوچے دنید کنید کنید دیگر میں مرکتا ہے ترینید ملکتا ہے تیمید عوام محصولتا ہے یکی برای ایسا روز ملکتا ہے تشبه لیدید کنید جوال جدا نید ملکتا ہے تویر کنید جوالا ہے کنید برای کنید تکنید ایسا مطمئنی برای این آن روز کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آنکھوں کے روز نہیں چلی جاتی ہے یا دارک سرکل آنکھوں کے اس پاس ہو جاتے ہیں یا بہت ساری پروبلمز ان کو اس چیز سے ہوتی ہے تو ان کو کس طرح سے بچا کیا جائے کیونکہ گلوول وارمینگ آج آل آور ورلڈ میں دیکھی جا رہی ہے تو کیا کچھ اس کا بچا ہو ہے یا موسیقی کہ موسیقی کا کچھ سارگ کیا کچھ سارگ ہم مطلب راحت ا tutorials کاری تیسے گذر مطلب، اکسی ملوکی دیکھونے گذاری قرار کی اتنے اس بالان شکریہ گذاری تیسے گذاری ترسید دیگرانی ڈرگرانی جنرلی ڈرگذاری افتی بار منتگی تیسی گذاری است تو یہ ایک یک ہوگئی کونی میکنی کی حسین کافت کردی تو میں ہمیزمی تعلیم کھونل کھونک کی سیمی‌یزمی کے بقی نیا جو دوسفیر نیمیزمی باشی گھنیتنا کمیبرین کھین نیمی میکنی کیreichen کھین کھین ہم نہیں کیونکت بیدیم کھینک با سبیدیم محلی دیمیدی با میکنی کھینکت روستی کنیم کھین کھینکتی بایند کھینکتی بیدیم کھینکتی ہمیں تلتیاری اللہ ڈالجی کی دہاری ایم المینک ہے میں ڈالج ہی میں ہے ملکہون تلتیاری لئے تنبری لئے مجھدام ی رہا تحرین کے لئے رہا تکویر ٹھیکے کے لئے چھتاین ، لئے تکویر لا تکویر ہے تو جوiotا ہے ٹھیکے کے ابت دلیویر مہارے انڈیا میں مہارے انڈیا میں جو تیجی سے بڑھڑا ہے جی اور ڈبلو ایچو کے سروے نے بھی بتایا ہے کہ سن دوہزار پچاس تک پرتفی پر رہنے والے لگ بگ آدھی آبادی مہارپک ہو جائے گی اور اس کا سب سے بڑا کارنٹ آج کل جو ہماری آسکر کی جنویشن ہے بچے ہیں وہ باہر جا کے کھلتے نہیں ہیں ان کا میکسیمل سکرین ٹائم ہوتا ہے موبائل ٹی وی اور جب تک اور یہ بسیکلی جیسا کہ مارٹین اور راکھر کیٹوین نے کہا کہ جب تک وہ باہر نہیں جائیں گے انوارمنٹ میں نہیں جائیں گے تب تک کافی دکھتے بڑھیں گی ان کا میکسیمم آنکھ نزدیک دیکھتا رہے گا آنکھ دور نہیں دیکھتے گا اور دیرے دیرے وہ کنورٹ ہوتا چلا جائے گا اور دیرے دیرے مہارپیا کا پرسنٹیج بڑھتا جائے گا اور یہ بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے مجھے یاد ہے ہم لوگ ہمارے مشکل میں ایک پورے کلاس روم میں مشکل سے دس بچے دو بچے پانچار بچے ہوا کرتے تھے جن کو چشمہ لگتا تھا آج کے سمیے بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے کیونکہ صحیح کہا جائے تو آج کے لیے گیجٹز ہوئی انہوں نے بچوں کے بچمن چین لیا ہیں اب یہ بچے باہر جاتے نہیں ہیں باہر کھیلتے نہیں ہیں سکول سے آئے کھانا کھایا ٹی وی دیکھا موبائل پر گیم کھیلے اور بس باہر نہیں جانے کی وجہ سے یہ پرابلم تیجی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے جیپین میں اور یو ایس میں اب یہ ہو رہا ہے کہ اس کو بچے جائے تو صبح ایک گھنٹہ کم سے کم ان کو باہر بھیجنا ہے آوٹڈورز میں بھیجنا ہے جو بہت ضروری ہے اپٹومیٹر کے اسسوسییشن نے بیڑا اٹھایا ہے اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں مہاپیا کنٹرول جیس تیجی سے بڑھ رہا ہے اس کے اویرنیس کے لیے لوگوں کو پتا چلے کہ مہاپیا کتنی تیجی سے خطرناک طریقے سے ہمارے پریوار کو جن مانس کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کے اویرنیس کے لیے ہم لوگوں نے ٹائی اپ کیا ہے اوکی ویشن سے جو کی رشا کی کمپنی ہے اوکی ویشن اور رشن اکیڈمی آف اپٹومیٹری اپٹیکس میڈیکل کے ساتھ میں ٹائی اپ کر کے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا میں اویرنیس کرایا جا سکے ہم لوگوں نے انڈیا میں الگ الگ جگہ سمینارز سمپوشیم سی ایمیز ہم لوگ ساتھ مل کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مابیہ کے اوپر میں ہم لوگ اویرنیس پھیلائیں مابیہ میں جو لنسز جو بھی موڈالیٹی ہے مابیہ کنٹرول کے لیے ایک تو ایٹروپین ایک آئیڈ راپ ہوتا ہے لوڈوز جو کی دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ چھوٹے بچے جن کا تیجی سے پاورٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے پیڈنٹس کا سب سے بڑا کنسرن ہوتا ہے میرے بچے کا پاورٹ اتنا تیجی سے بڑھ کے ہو رہا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو موڈالیٹیز ہیں اس میں ایک تو ایٹروپین ہے دوسرا کونٹیک لنسز ہے اور تیسرا اورتو کریٹولوجی ہے جو آج کا لیٹیس ٹیکنالوجی ہے جس میں سپیشل طرح کی لنسز بچوں کو دیے جاتے ہیں انڈر سپیشلسٹ جو اورتو کے سپیشلسٹ ہیں ان کے سپر ویشن میں بچے کو پیڈنٹس رات میں لگا کے سوڑاتے ہیں اور صبح اٹھ کے نکال دیا جاتا ہے وہ دھیرے دھیرے کنٹرول کرتا ہے ہلپ کرتا ہے میعاپیا کو تیجی سے نا گروہ ہونے میں کیونکہ اگر لاسٹ آپشن جو سرجری ہے میعاپیا کے لیے وہ بھی 18-20 سال کے وادی شروع ہوتا ہے پہلے نہیں ہو سکتا لیکن اس بیچ میں اگر کسی بچے کا پاور 5 سال کے عمر میں مائنس ایک ہے اور ہر سال آدھا نمبر بڑھ رہا ہے تو جب تک وہ بچہ 15 سال کے پہنچے گا شاید اس کا پاور ساتھ آٹھ جا سکا ہوگا اس لئے اس کے روک تھام کے لیے انڈین آپٹومیٹرک اسوسییشن نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم لوگ اوکی ویشن کے ساتھ ملیں ہم لوگ اس کے اوپر آویرنس کریں اور اوکی ویشن نے بہت آگے آ کر کے اس آئیڈیا کو ویلکم کیا اور انڈیا میں الگ الگ جگہ ہم لوگ سمینارز کر آ رہے ہیں الگ الگ میجر ہسپیٹلز میں سمینارز کر آ رہے ہیں جیسے کہ دکھشت سر نے بتایا شنکر نتالے میں اگر وال میں کل ہم لوگ ڈی وائی پارٹین میڈیکل کالیج پونے میں کرنے جا رہے ہیں سو ڈیفنیٹلی میں بہت آباری ہوں اوکی ویشن کا کی آگے آ کر کے کر رہے ہیں نیم سینو سٹی اتنا بڑھی آویرنس پروگرام ہم لوگوں نے ایک ٹرائل بھی یہاں پر کیا بہت ہی اچھے ڈھنگ سے یہ کاریکرام آئیو جیت ہوا اور نیم سینو سٹی کے جو سکول آف پارا میڈیکل سائنسز کے پرنسپ پرن ہے ڈاکٹر ایمانشو تریپارٹی ان کا بہت بہت آبار ہے بہت اچھے سے اس کاریکرام کو سنچالیت کرانے کے لیے اور ہم لوگ بہت تھینک فول ہیں اوکی ویشن کے کہ رشیا سے لوگ انڈیا آ کر کے ہمارے ساتھ آویرنس میں کر رہے ہیں ایک پرسنڈیج اتنا تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے جانوری میں جو ریسنٹ ایک آرٹیکل آئی ہے جس کے مطابق ایسٹ ایسیا میں خاص کر کے تیہتر پرتیشت محبیہ پایا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک سکول میں اگر سو بچے ہیں تو لگ بگ سات بچے کو چشمہ لگ رہا ہے یا ہو سکتا ہے چار بچے چشمہ لگا رہے ہیں اور باقی تین بچے ایسے ہیں جو جن کو دکھت آ رہی ہے اور میں ان پیرنٹ سے یہ بتانا چاہوں گا کی کیسے پنا چلے گا کہ آپ کی بچے کو معاپیا ہے اس کے لیے یہ دھیان دیں اگر آپ کا آنک بچہ آنک بہت تیزی سے مٹ مٹ آتا ہے میچتا ہے بلنک بہت زیادہ کرتا ہے بہت نزدیک سے چیزیں دیکھتا ہے یا دور کی چیزیں دیکھنے میں آنک چھوٹی کر کے دیکھتا ہے سو یہ سب سائن ہے کہ بچے کو ریفیکٹی ورہ رہے یا پرٹیکلور کسی گیس سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے سیر اسے تیلٹ کر کے دیکھ رہا ہے یا بہت اسے نزدیک کر کے لکھنے کی کوشش کرتا ہے سو یہاں گرہ رہے ہیں سو یہاں گرہ رہے ہیں کہ ان کو رفیکٹی ورہ رہے ہیں میریٹی جتنا جلدی ہو سکے اس کو کسی اچھے اپٹومترس اور اپتوموز کے پاس کنسرن کریں آئی کے سینٹر پہ لے کے جا اور ان کا چیک اپ ہو سو رسولان would you like to add something سو رہے ہیں سو رہے ہیں امیرantal ہ اور کسی ایجار ہمیں اٹھایہ کی جائے ہمیں ہیں اور زیادہ سینٹرہ اور ڈیفرے سوی مήزو پیورتے ہیں ہمیں اٹھایہ کی اٹھایی ملے اٹھایی ملے تایرکان ملے اور یہ بہت ہی بہت ہی امپورٹن ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹن ہے پیرنٹس کو جائیں کہ بچے اگر نزدیک سے دیکھ رہے ہیں میں پھر سے کہوں گا کم روشنی میں دیکھنا نزدیک سے دیکھنا کسی پرٹیکلر اینگل میں دیکھنا یہ سارا سائن ہے کہ آپ کے بچے کو پرابلم ہے اگر آپ کا بچہ سکول میں پرفارم نہیں کر پا رہا ہے بورٹ سے نہیں اتار پا رہا ہے دیکھنے میں دکھنے دھوڑی آنکھ چھوٹی کر رہا ہے ہمورک نہیں کر پا رہا ہے یا کوئی چیز لکھنے میں اس کو ہمورک کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے ہو سکت بچے کو آنکھوں کی پرابلم ہو سو ضرور ضرور کسی اچھے آپٹو میٹریسٹ اور یا پھر کسی اچھے اپتھل میں اس کے پاس جائیں اور اس کے اوپر دکھائیں ایک بہت بڑا میتھ میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ انڈیا میں یہ ہے کہ کونٹیک لینسز آنکھوں کو خراب کرتا ہے کونٹیک لینسز ہر طرح کا کونٹیک لینسز آنکھوں اور اچھے کونٹیک لینسز دیے جائیں آنکھوں کے بیسز پر بنا کر کے ہر آنکھ کی سائز الگ ہے میجرمنٹ الگ ہے کروچہ الگ ہے اس کے بیسز پر اگر کسٹمائز لینسز بنا کر کے دیے جائیں دیفنڈیٹلی لینس سوٹ کرتا ہے اور عورتوں کے لینسز ایک بہت بڑا ریولویشن ہے ماہ پیا کنٹرول کرنے میں ایک بہت بڑا قدم ہے سٹیپ ہے ہمانسو ترپاٹی ہے پرنسپال نیمز پیرامیڈکل کولیج کے ڈکٹر ہمانسو ترپاٹی نیمز انکسٹیٹوٹ میں کس طرح سے آنکھوں کی بیماریوں کے لڑنے کے لیے ویوستہ ہے کس طرح سے یہاں کے ہسپیٹل میں سویدھائیں ہیں اور کیا کچھ نیمز کی طرف سے اس کے لیے کیا جا رہا ہے ہم لوگوں کے ایک ایک اونٹریٹری ہسپیٹل ہے جہاں پہ ہمارے ہر طریقے کی سرجری کی جاتی ہے چشمہ اتارنے کے آپریشن کانٹیک لینس اینڈ اسپیشلٹی کانٹیک لینس کی سویدھا بھی اپ لبد ہے جس کے لیے ہم لوگ آز پاس گاؤں میں اور آز پاس جگہ کیمپ لگا کے وہاں سے پیشنٹس کو اپنے پاس لے کے آتے ہیں اور ان کو جو بھی جرگت کے حساب سے ان کا ٹیٹمنٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل لیبل پر کیا کچھ سیمینار کیے جا رہے ہیں انٹرنیشنل لیبل پر یہ ابھی ہم لوگوں کا فرس سیمینار تھا which is the initiator of this institute تو ہم امید کرتے ہیں انڈیان آپٹومیٹرک ایسوسییشن اور ادھر کمپنیز کے سیوگ سے اس آنے والے سال میں کم سے کم چھے سے ساتھ سیمینار نمس بشو بدھیالے میں کریں گے جی جرور ڈاکٹر صوبو دیکشت ہیں سر جو انڈیان آپٹومیٹری ایسوسییشن کا مایوپیا کو لے کر فیوچر پلان کیا ہے اور مایوپیا کے سمادھان کیا ہے مایوپیا کے سمادھان کے لیے ہی ہم لوگ یہ سیمیز بگرہ آدھوی برکشاپ کروا رہے ہیں یا سیمیز کروا رہے ہیں سیوسی کے لیے کروا رہے ہیں ہم لوگ دیکھے چل رہے ہیں بچے ہماری گورنمنٹ بھی اس میں بہت آگے ہے اور اسکول کو ان چندرنز کو آپ دیکھئے کہ لگاتار وہ بچوں کی جانس کروا رہی ہے اسکول میں بھیج بھیج کے آپ کو میٹش کو بھیج کے جانس کروا رہی ہے وہاں پہ اور ان کو چسمہ پروائیڈ کر آ رہی ہے ہم لوگوں کا اس پر پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ہی ہے کہ ہم لوگ ابھی یہاں کی جائپور میں کیا ہیں کل ہم لوگوں کا اسی کا پروگرام ایک ڈیوائی پاٹھل ایوڈیویسٹی پونے میں ہے اس کے بعد میں ہم لوگ چندرنی میں کر رہے ہیں ڈاکٹر اگروالائی انسٹیٹوٹ میں اور دوسرا ایسن میڈیکل کارلیج میں اس میں کر رہے ہیں تو ہم لوگ ایک پروگرام بنا کر کے یہ ایویرنیس کے لیے چلا رہے ہیں کہ آگے جس سے کی بچوں کو بہت زیادہ بھوشی خرار نہ ہو ان کا اور اس طریقے سے کام چلتا رہے ہیں جی سر جیسا کہ سر نے بتایا مایوپیا جب آج کل کے جو جینریشن ہے وہ صرف موبائل میں لیپ ٹوپ میں ٹی وی تک یہاں تک ہی ان کی سیمت رہ گئی ہے تو یہ جو پرابلم ہے یہ نہ صرف سہروں میں ہے بلکہ ویلیجز میں بھی اس طرح کی پرابلم ہے کیونکہ آج کل جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہاتھ ہاتھ تک موج گئی ہے اور خاص طور سے بچوں کو بہت ہی اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے میں آپ کو بات سے بڑھو کرتا ہوں آج کے بچے کو آپ دیکھئے کہ ماں کے پاس ٹائم نہیں ہے باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بچہ رویا تو کیا کیا جاتا ہے اس کو موبائل دیتی جاتا ہے آج کے دیکھ میں آپ بچہ دیکھئے کہ اس کو کھولنا بند کرنا بھلے بھلے کو نہ آتا ہو اس چھوٹے سے تین سال کے بچے کو آتا ہوگا کہ کیسے اس کو کی پیٹ کھولا جائے گا کیسے اس کو کیا جائے گا اور وہ چال کر لیتا ہے یہ ہمارے یہاں سب سے بڑی بیماری ہے اور یہی سب سے بڑا کارا ہے کہ بچوں کی آنکھوں کی جو بیماریاں بلتی جا رہی ہیں ہم بچے کو موبائل سے بلکل دور رکھیں آپ مان کے چلیے کہ مور دین 40% آنکھوں کی بیماریاں کم ہو جائیں گی لیکن ہم اپنے ٹائم کو بچانے کے لیے کہ بچہ روئے نہیں یا اپنا ٹائم بچانے کے لیے بچے کے ہاتھ میں موبائل پکلا دیا وہ اپنا اس میں لگ گیا باہر کھیلنے نہیں جاتا ہے پہلے بچے ہم لوگ تھے اپنے جوانے میں باہر کھیلنے جاتے تھے کرکٹ بھی کھیلنے جاتے تھے والیگال بھی کھیلنے جاتے تھے نہیں ہوا تو باہر ایسے گھومنے نکل گئے آج کی ڈیٹ میں کوئی بچہ باہر جاتے ہی نہیں ہے اسکول سے آیا پہلے ہومبرک کا اتنا بوجھ ہوتا ہے اس کے اوپر ہومبرک لا دیا گیا پہلے تو وہ ہومبرک کرتا ہے اس کے بعد میں جب دیکھا کچھ نہیں ہے تو موبائل لے کے بیٹھ گیا تو اس کی ڈسٹنس کے پھلے اس کی رہ جاتی ہے جب پاس میں ہی وہ دیکھتا رہے گا سب کچھ دور میں دیکھے گا ہی نہیں تو بڑھنے چرے لہے کے آئے سائٹھو ہی ہوگی بلکل ڈکٹر مارٹین کنوے ہاں ڈی ہیں کانٹا میک کے کس طرح کس طرح کا رول اس میں دیکھا کرتا ہے how does کانٹا میک play a role in myopia control since the advent of the interest in myopia control it was clear that existing contact lens materials would not be sufficient to be allowed lenses to be left on a child's eye overnight as is the case in orthokeratology And so, over the past few years we have been developing special new plastics that can permeate more oxygen through the lid to the cornea and keep the cornea healthy during sleep even though the cornea is covered by both the lens and the closed lid. We are here this week to introduce that material to the Indian Optometrist. تو ہم نے آج جانا کی مایو پک کتنی گمبیر بیماری اُبھر کر ہمارے دیس میں بلکہ پورے ویس میں یہ سامنے آ رہی ہے اور مایو پک کے پرتی اگر ہم لوگ جاگرک نہیں ہوئے تو اس کے گمبیر پرنام آنے والے وقت میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں فیلحال آج ہم نے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں جانا اس کے بارے میں پوچھا کی کس طرح سے ہم اس کا بچاؤ کر سکتے ہیں کیا ہے اس کے لکشڑ کیا ہے اور کس طرح سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں مایو پک کے پرتی لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے سبھی کے لیے بہت بہت تھینکس